اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے سگایس آج کی ویڈیو میں ایکٹیف چیلنجز پر ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں اور جتنے بھی نیو کیریٹرز ہیں ان کے لیے تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہوگی چیلنجز پر پاٹسپیٹ کرنے کی ایفیکٹس کیریٹ کرنے کی پھر ان سے پرائز ون کرنے کی خیر مشکل تو بالکل بھی میں نہیں بھولوں گا اگر آپ محنت کرتے ہو تو اس کے آگے پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی پونچ سے دور ہوتے ہیں اگر تو آپ کا اکاؤنٹ اگر اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے لیکن اگر کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے کیریٹرز بھی ہے اس میں اگر پاٹسپیٹ کریں تو وہ اچھا خاصا جو ہے وہ پرائز ون کر سکتے ہیں اب بھی ہمارے پاس ایکٹیف چیلنجز جو ہے وہ تین ہے رینڈومائزر کا ہے اور گرین سکین اور ڈیو لنگو یہ ڈیو لنگو والا جو ہے یہ میرا خلق پرانا ہو گیا رینڈومائزر ایک ایسا چیلنجز ہے جو آپ سب کر سکتے ہیں چھوٹے کیریٹرز بھی اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور بڑے بھی اور رینڈومائزر رمبل والا ایفیکٹ ہے کس طرح کا یہ مقصد جو ہم اینیمیشن پہ جو ایفیکٹ کرتے ہیں یا ہیٹ ٹریکر پہ ہم کوئی ایفیکٹ کرتے ہیں ہیٹ کو رائٹ پہ مقصد جو اوپر اینیمیشنز چل رہی ہوتی ہیں جسے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایفیکٹس میں جتنے بھی مشہور سیاستان ہوتے ہیں ان کی پکچرز لگا کر اینیمیشنز ہوتی ہیں اور پھر وہ ہیٹ کے تھروں جو ہے وہ مویمنٹ کرتے ہیں تو وہ سارے رینڈومائزر کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ٹھیکے تو اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ایفیکٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر ایک چھوٹا سو قویسٹن ہی ہوتا ہے کہ ہم کتنے ایفیکٹس کریئٹ کریں چیلنجز پہ کہ ہم پرائز بن کر سکے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ کو جس چیلنجز پہ ایک مہینہ ہے ٹھیک ہے آپ پہلے دن سے کام سٹارٹ کرو اور آپ اس مہینے تک روز دو سے تین آپ نے اسی چیلنجز پہ ایفیکٹس کریئٹ کرنے ہیں اگر تو آپ کو چیلنجز ون کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ یہ چیلنجز ون کرو اب سپوز میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں رینڈومائزر کا چیلنج آیا وہ ٹھیک ہے اب اس پہ آپ نے کیا کرنے ہیں ڈیلی بیسس میں آپ نے ایک دو ایفیکٹس کریئٹ کر کے سبمیٹ کرنے ہیں چیلنجز پہ جب آپ سبمیٹ کے اس پہ اوپشن پہ جاؤ گے وہاں آپ نے بتانے کہ یہ رینڈومائزر کا چیلنج ہے روز دو ایفیکٹس آپ نے اس پہ تو سبمیٹ کرنے یہ آپ ڈیلی بیسس میں آپ کرو گے جب تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے منتلی چیلنج کا اس کے بعد پھر آپ اس میں آپ کی سیونٹی پرسن امیدیں ہوتی ہیں کہ آپ ون کر سکتے ہو آپ اکاؤنٹ گروت کر سکتے ہو آپ ساری چیزیں وہ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ورک کرو تو اب یہاں پر اگر میں آپ کو اس کوپن کر کے بتاؤں اب کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ایسٹس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے ایسٹس کو ہی اٹھا کر اس پہ ایفیکٹس کیریئٹ کرنے ہیں تو وہ ایسٹس آپ کو کہاں سے ملتے ہیں وہ یہی سے ملتے ہیں جس سے ہمارے پاس یہ رینومائزر رمبل ایفیکٹ چیلنج ہے اس کے بالکل نیچے آو گے جہاں آپ کو ایسٹ ڈاؤنلوڈ لکھا ونظر آئے گا وہاں سے آپ ایسٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جس سے یہ ہے نا اس طرح آپ کو شو ہوں گے پس سے پہلی میں نے چلی جس ویڈیو میں شاید آپ کو بتایا بھی ہے تو اس طرح اب ہم اگر یہاں ایفیکٹس ہاؤس کے ڈیشپورٹ پہ آتے ہیں تو یہ رینڈومائزر ایفیکٹس ہوتے ہیں جس سے یہ دیکھ رہے ہو اس طرح یہ دیکھو پروفائل انفو انیمیشنز پہ جو فاس فوڈ کی جو رینڈومائزر ہو رہے ہیں یہ سارے انیمیشن پہ کلاتے ہیں تو اس طرح ایک ایفیکٹس آپ نے کریئٹ کرنے ہوتے ہیں اور ایفیکٹس ہاؤس میں آلریڈی دس سے پانچ یا کم سے منیمم پانچ چھ سات ایسے ایفیکٹس ہیں جو رینڈومائزر پہ آلریڈی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں یہ کیا بتا رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں برنگ آن دی فن ویڈ رینڈومائزر ایفیکٹس پہ شوشل ٹیسٹ ٹھیک ہے رینڈوم چیلنج اور فنی قویز اچھا یہ بول رہا ہے کہ آپ نے شوشل ٹیسٹ کرنا ہے اس ایفیکٹس پہ مقصد کسی بھی ایفیکٹ پہ آپ نے شوشل ٹیسٹ کرنا ہے اور آپ نے کسی قویز پہ ایفیکٹ کیریئٹ کرنا ہے اب آپ کو اس میں اگر بتاؤں تو بہت آسان لفظوں میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک شوشل کٹ کے طرح پروفائل یا فور انیمیشن کے طرح آپ نے ایفیکٹ کیریئٹ کرنا ہے شوشل ٹیسٹ کرنا ہے تو یہ اتنا مشکل چیلنج نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا نہ سوچو کہ اس میں نوٹ پہ کوئی کام ہے یا 3D یا ویزویل سکرپٹنگ پہ کوئی ایسا کام نہیں ہے یہ سمپل آپ کو بول رہا ہے کہ آپ نے جو اوبجیکٹ یوز کرنا ہے وہ پروفائل انفو انیمیشن کا کرنا ہے یا آپ نے پروفائل فوٹو کا کرنا ہے اور آپ نے اس پہ ایفیکٹس کیریئٹ کرنا ہے اب یہاں میں اگر ایفیکٹس ہاؤس میں آتا ہوں ایفیکٹس ہاؤس میں آنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایڈ اوبجیکٹ پہ اگر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں شوشل کٹ پہ آؤں گا لاسٹ میں جیسے یہاں پر آتا ہوں یہاں ہمارے پاس یہ اوبجیکٹ ہیں پروفائل فوٹو اور پروفائل انفو انیمیشن کے نام سے اب آپ اس کو اگر سیلیکٹ کرتے ہو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس جو ہے اوبجیکٹ آ جاتا ہے یہاں سے آپ جو ہے اپنا مٹیریل ایڈ کرتے ہو اب دیکھو تو اس میں آپ کو ایسٹس نہیں دیئے کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ایسٹ نہیں دیئے جاتے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں میں کوئی ایسٹس نہیں بولا انہوں نے یہاں پر یہ دیکھو شوشل ٹیسٹ یوزنگ شوشل کٹ آبجیکٹس پروفائل فوٹو اور پروفائل انفو انیمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دو پروجیکٹ میں سے کوئی ایک پروجیکٹ کو یوز کرنا ہے یا دونوں کو بھی کر سکتے ہو یہاں پر ایک وہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پتا بھی رہا ہے کہ آپ نے دو اوبجیکٹس پہ ایفیکٹس کو کریئٹ کر کے بنانا ہے اب یہاں پر آپ دیکھو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے پروفائل انفو انیمیشن کے آپ نے ایفیکٹس یہ رینڈوم مائزر ایفیکٹس کے ٹیمپیلیٹس اورڈی ایفیکٹس ہاؤس میں پانچ سے چھ ساٹھ ٹیمپیلیٹس ابھی بھی اورڈی اس میں ہیں جس میں آپ نے ریپلیس کرنے ہوتے ہیں ضرورت نہیں ہے اب دنیا میں کتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ کسی فوڈ پہ بناو آپ کسی کلوڈ پہ بناو آپ پرفیوم پہ بناو آپ مقصد آئیڈیاز آپ کے پاس اگر آپ دیکھو تو آپ کو اتنے نظر آئیں گے آپ کے پاس آئیڈیاز ختم نہیں ہونے تو آپ کسی پہ بھی ایفیکٹس کرو بھائی ڈیپینڈ یہاں پر کوئی ہمیں فوکس مقصد صرف ایک چیز پر نہیں دیا ان کا کہنا ہے کہ آپ اس اوبجیکٹس پہ ایفیکٹس کو کیریئٹ کرو آپ جس طرح کی کرو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اب آپ جس طرح کا ایسٹ اس میں ایڈ کرو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی فاس فوڈ پہ کر رہے ہو آپ کسی کلوڈ پہ کرتے ہو آپ کسی بندے پہ کرتے ہو آپ کسی سیاستدان پہ کرتے ہو آپ کسی جانور پہ کرتے ہو تو وہ ان سے کوئی میٹر نہیں کرتا وہ آپ کو بس کہہ رہے کہ آپ نے ان اوبجیکٹس پہ جو ہے وہ ایفیکٹس کیریئٹ کرنے ہوتے ہیں ابھی یہاں پر ایفیکٹس ہاؤس میں سمپل سی بات ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں میں اگر یہاں سے ٹیکچر سیکونس کے تھوہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جسے کس طرح اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے ایفیکٹس کیریئٹ کرنے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ابھی یہ دیکھو ٹھیک ہے میں نے چار حصوں میں ان کو ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح چار حصوں میں جو ہے میں الگ جو فاس فوڈ ان کو ایٹ کر دوں گا تو آپ نے اس حساب سے یہ سارا ورک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا بھی سبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے ٹیکچر سیکونس کا اب میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اوکے کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا ایسٹ آ جائے گا یہ رینڈومائزر ایفیکٹس ہیں اس طرح کی ایفیکٹس کا آپ کو بتایا جا رہا ہے اب آپ اس کو ڈبلیکیٹ کر سکتے ہو ڈبلیکیٹ کر کے آپ دیکھو اس کو ہیٹ ٹریکر کے تھوڑ کرنا چاہو آپ اس کو کرنا چاہو ہینڈ کے تھوڑ کرنا چاہو آپ سکرین ٹش کے تھوڑ کرنا چاہو آپ جس کے تھوڑ کرنا چاہو انٹریکشن آپ نے ایٹس کرنی ہوتی ہیں material آپ کا ہوتا ہے آپ کے ideas پر depend کرتا ہے آپ کس طرح کے effects کو جو ہیں وہ launch کرتے ہیں کس طرح آپ کے effects جو آپ کے weaver سے آپ ان کو زیادہ use کرتے ہیں یہ simple سا کام ہوتا ہے اور اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہوتا جب آپ regular base میں جب اس طرح کے effects کو create کرو آپ کا automatically account خود growth ہوگا آپ کو ضرورت ہی نہیں اپنے account کو دھکا دینے کی یا اس طرح مقصد ویڈیوز پروموٹ کر کے اس کے طرح کسی کو لانے کے لیے نہیں آپ جب daily basis پر work کرو گے daily basis پر effects کو create کرو گے آپ اپنا account growth کرتے ہوئے خود دیکھو گے آپ رہی بات چیلنجز کو win کرنے کی ایک چیلنجز سے آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے دو پہ آپ fail ہو جاؤ گے تیسرے چوتھے پہ آپ fail ہو جاؤ گے پانچ و چھٹے پہ تو آپ کامیاب ہو گے تو آپ کا مسئلہ وہاں آ جاتا ہے جہاں آپ کام چھوڑ دیتے ہیں جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو تو پھر آپ کا وہاں loss ہو جاتا ہے اب اسی طرح duplicate کو ہم دوبارہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ الگ materialate کرو interaction پہ آپ آؤ یہاں پر آپ کے پاس بنے بنائے nodes بھی دیے جاتے ہیں وہ آپ نے simples جو ہیں ان کو use کرنا ہوتا ہے ان کے درہو آپ نے ان کو effects کو create کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ interaction پہ آپ create کرو show when face appear hide when face appear یہ بنے بنائے nodes ہیں جس پہ آپ کو رکھنا یہاں سے آپ select کرو automatically node پہ آ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے effects ہیں جو آپ create کرتے ہو templates آپ کے پاس already موجود ہیں asset میں آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں کچھ چیزیں آپ ہاتھ پاؤں تھوڑا سا اپنا ہلاو تھوڑا اپنا ایک دماغ چلاو آپ کسی اسے effects مقصد آپ ٹک ٹوک پہ جاؤ وہاں جا کے آپ دیکھو کس طرح لوگ مقصد کس طرح کے effects کو استعمال کرتے ہیں زیادہ پر زیادہ میں نے جو دیکھا ہے وہ اپنے quiz والے ہو گئے یا اس طرح کے جو gaming effect پہ بھی اتنا نئی ہے mate پہ زیادہ چلتے ہیں اس پہ work زیادہ کرتے ہیں اس طرح کے effects پہ لوگ زیادہ جو ہے وہ توجہ اپنی دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ active challenge جو ابھی آیا ہے نا randomizer کا یہ بہت آسان اور چھوٹے creators کے لیے ہیں آپ اس پہ اپنے effects کو create کرو اور اس سے آپ بہت فائدہ لے سکتے ہو آپ اس سے win بھی کر سکتے ہیں جتنے چھوٹے creators میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اپنا challenges کے حوالے سے ہوتی ہیں اب next time آپ یاد رکھئے گا کوئی بھی challenges جو ہوتا ہے اس کے آپ نے جہاں پر ہمیں اس کی requirements دی جاتی ہیں وہاں جا کے آپ نے سارا پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے effects create کرنا ہے کہ آپ کو وہ کس طرح کی effects کی بات کر رہا ہوتا ہے تب جا کے آپ کو آسان سے سمجھ آئے گی کہ ہاں ہاں ہم نے اس طرح کی effects create کرنا ہے تب جا کے ہم win کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنی next ویڈیو میں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ